میں کینیڈا میں تھا جماعت میں تو ایک بنگلہ دیش کا پہلے اداکار تھا پھر تبلیغ میں لگ کے توبہ کی پھر شفٹ ہو گیا کینیڈا وہاں اس نے دکان کھولی گوشت کے تو وہ کہنے لگا کوئی پچاس کلومیٹر سے ایک آدمی آیا تو اس وقت جمعہ کی نماز کا وقت ہو چھو چلو فرض نماز تھا اگا پیچھا ہو جانے جمعہ ہیک باری ہونا ہے ہفتے تھے اوہ ہی نکلے گیا تو پتہ نکلے گیا میں نے کہا ساری ساری سار میں اس وقت آپ کو سودا نہیں دے سکتا میں نماز پڑھ کے پھر آؤں گا وہ کہنے لگا میں پچاس کلومیٹر سے آئے ہوں میں اس وقت میری معذرت تو غصے ہو کمائندہ تیری دکان پر کبھی نہیں ہوں میں نے کہا یہ آپ کی مرضی کہ تین چار دن کے بعد میں نے کہا وہ پھر آگیا کہ نے گھر مجھے خیال آیا وہ کونسی چیز ہے جس نے تجھے نکت پیسہ چھوڑنے پر مجبور کر کے اور باہر نکال دیا یقیناً سچائی ہوگی تیر پاس سچائی تو سچائی ہوگی تو جب آزان ہو جائے تو آپ دکانیں ساری بند کر دیں اور چانے مسجد کی طرف سارا بازار سنسان ہو سنناٹا ہو سب دوڑے مسجد کی طرف تو اللہ تعالیٰ سجدوں میں جو اللہ کی ملاقات ہے اور کہیں بھی نہیں جو مشکل پیش آئے سجدے میں جاؤ اللہ سے ہاتھ اٹھا کر مانو یا اللہ تیرا علام تیرے دربا تو کم از کم فرض نماز میں کو تھا یہ بالکل نہ رزق بڑھانے کے لئے فرض نماز کی پابندی اگر ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی خدمت جو یہ چاہے میرے نبی نے فرمایا کہ اس کا رزق بڑھ جائے اس کی عمر بھی بڑھ جائے تو ماں باپ کی خدمت کریں ماں باپ مر گئے ہیں خالہ ہے چاچا ہے پھوپی ہے مامو ہے ان کی خدمت کریں کوئی بھی سلسلہ نہیں عیسیٰ علیہ سواب کریں ایک شخصہ ہے یا رسول اللہ میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے اب میں نے کہا تیری ماں زندہ کا جی مر گئی کہ خالہ زندہ کا جی ہاں کہ جا اس کی خدمت کر معاف ہو جائے گا تو میرے نبی نے فرمایا جو یہ چاہے اس کا رزق بڑھ جائے اس کی عمر بڑھ جائے تو اپنے ماں باپ کی خدمت کریں ماں باپ زندہ ہیں ان کی خدمت کرو وہ دنیا کی بھی نجات ہیں آخرت کی بھی نجات بابوزو رہو رزق بڑھے گا اللہ کے نبی سے ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ رزق کی تنگی ہے کیا کروں آپ نے فرمایا بابوزو رہو اللہ تیرا رزق بڑھا دے گا جو اشراق پڑھ کے نکلے گا مسجد سے اللہ اس کے سارے دن کے کاموں کا ذمہ دار بن جائے جو آٹھ دس بجے دو نفل پڑھ لے گا اللہ اس کے رزق میں برکتیں پیدا فرمانی شروع کر دے گا یہ وہ اسبابیں جن سے اللہ رزق بڑھا دیا کرتا ہے دنیا بھی بنتی ہے اقبا بھی بنتی ہے